داجکورٹ میں گیمنگ زون میں بھیشن آکھ لگ گئی اگنی کارن میں اب تک 32 لوگوں کی موت ہو چکی ہے مٹنے والوں میں 10 بچے بھی ہیں اب آپ کو اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ داجکورٹ کی گیمنگ زون میں یہ بھیشن اگنی کارن کیسے ہو گیا اور اس ہاتھ سے کے پیچھے کس کی لاپرواہی ہے اور کتنے اقردار ہیں ہر اور ماتم کا شور نم آنکھیں بلکتے لوگ درد سے تڑپتے دم توڑتی جھانے راجکورٹ سے آئی ان تزویروں کو جس نے بھی دیکھا اس کی روح کام گئے شنیوار کی شام کا وہ منہوس وقت تھا جب راکھ میں تبدیل ہو چکے راجکورٹ کے اس گیمنگ زون میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی بچے کھیل میں مشگول تھے تو ان کے ماتا پتا ان کی خوشی میں خوش تھے تب ہی اچانک سے آگ کی لپٹیں اٹھی اور پل بھر میں خوشی ماتم میں بدل گئے اس اگنی کارن کے بعد پرشاسن فورن ایکشن میں آیا دمکل کی گاڑیاں آئیں جو بچے تھے ان کو نکالنے کی خواہدیں ہوئیں جن کی سانسیں تھم چکے تھی ان کے مرد شریر کو نکالا جانے لگا کچھ لوگوں کی شریر اس طرح سے جل چکے تھے کہ ان کی پہچان کے لیے ڈی ایم ایٹ ٹیسٹ کیا جائے گا ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اتنی چھیکھوں اتنی موتوں کا ذمہ دار کون ہے راجکورٹ حادثے کا غنہکار کون ہے گیمنگ زون میں ہوئی اگنی کانٹ کی کتنے کردار ہیں اور اس حادثے کے پیچھے کس کی لاپرواہی ہے جانکاری کے مطابق آگ لگنے کے بعد یہ تیزی سے فیل گئے اس آگ کو زیادہ فیلنے میں گیمنگ زون کو جلانے والے ذمہ دار تھے کیونکہ جو جانکاری سامنے آئی اس کے مطابق گیمنگ زون میں جنریٹر کے لیے پندرہ سو سے دو ہزار لیٹر ڈیزل اکٹھا کیا گیا تھا یہی نہیں وہاں پر ہزار سے پندرہ سو لیٹر پیٹرول بھی جمع کیا گیا تھا جب آگ لگی تو اسے بھڑکانے میں پیٹرول اور ڈیزل کا اہم رول رہا اس کے ساتھ ہی گیمنگ زون میں رکھے ٹائر اور دھرمو کھول شیٹ نے آگ کو بھڑکانے کا کام کیا یعنی وہاں پر موت کے سامان کی کمی نہیں تھی چونکہ شانیوار کا وقت تھا اور گیمنگ زون میں 99 روپے انٹری فیس تھی اس لیے وہاں پر بڑی سنخیہ میں لوگ موجود تھے اور آگ لگنے کے بعد لوگ نکل نہیں پائے کیونکہ گیمنگ زون کو تیار کرنے میں بھیشن لاپروہی برتی گئی تھی گیمنگ زون کی انٹری اور ایکزٹ کے لیے 6 سے 7 فیٹ کا ایک ہی گیٹ تھا یعنی کوئی بھی امرجنسی گیٹ نہیں ہونے سے وہاں سے لوگوں کا نکل پانا مناسب نہیں ہو پایا یا ہی نہیں جانچ کے دوران پتا چلا کہ گیمنگ زون کے پاس کسی بھی پرکار کا لائسنس نہیں تھا اور نہ ہی فائر ڈیپارٹمنٹ سے کوئی این او سی اس حادثے میں فائر ڈیپارٹمنٹ کی بھی لاپروہی ہے کیونکہ جب این او سی نہیں تھی تو کیسے گیمنگ زون کو چلنے دیا گیا گوجرات سرکار نے اس بھیشن اگنی کانڈ کے لیے اس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا ہے کس ڈیپارٹمنٹ میں کیا کیا گیا ہے اس کی پوری تحقے کا دوگی اور یعنی گیمنگ زون پوری طرح سے لاپروہی والا زون تھا جس کی وجہ سے اتنی جانے گئیں اب اس لاپروہی کے کرداروں کو بھی جان لیجی گیمنگ زون کے تین پارٹنر ہیں یوراج سنگھ سولنکی پرکاش جین اور راہل راٹھوڑ پولیس نے گیمنگ زون کے مالک یوراج سنگھ سولنکی اور مینجر نیتھن جین کو گرفتار کر لیا ہے ادھکاری سے لے کے سبھی جمعیدار ادھکاریوں کو تین بجے سے ہی آج راج سے کلیکٹر کچیری میں حاضر رہنے کی سوچنا دی گئی ہے سبھی ڈاکیومنٹس سبھی پرکار کی تحقیقات آج سے ہی چالو کی جائے گی اور جل سے جل اس میں نیائی دینے کی پرکریا اور نیائی دینے کی لیے محنت کی جائے گی سرکار کے مطابق کے ساتھ سے یہ جتنے بھی دوشی ہوں گے سب کے خلاف کا روای کی جائے گی موسیقی